کونوں نے قوم کی بچے بچے کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کیس کی کیا کریڈیبیلیٹی ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کل سپریم کورٹ نے جب یہ کیس سنا تو ہونریبل سپریم کورٹ نے اپنے اوبزرویشنز دی کہ ٹرائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ہم آؤٹ آف درسپیکٹ اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کل ہی سنے کل ہی فیصلہ کرے اور اس کے بعد ہی ہم کوئی ورڈک دے سکیں گے تو اسلامباد ہائی کورٹ چونکہ باؤنڈ ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے آج اتنی ساری آرگومنٹس سنی ڈیٹیل آرگومنٹس سنی اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرگومنٹس شروع ہیں الیکشن کمیشن کیمجد پرویس صاحب جو ہے نا وہ اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں ان کا تو میں آپ کی کیمرے کے توسطے سے تینکیو کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہماری بھی بڑی کل مدد کی ہے اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کے بیل کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورا کا پورا ٹرائل ہی اڑ جائے گا کیونکہ اس کے کوئی فٹنگ ہی نہیں ہے بس یہ ایک سیاسی کیس تھا کہ کسی طریقے سے انہوں نے خان صاحب کو اندر کرنا تھا شوک ان کا پورا ہو گیا ہے اب آنوریبل سپریم کورٹ آپ کل سے جاتی عمراء سے لے کر ملک کے کونے کونے تک چیخیں سن رہے ہیں تو یہ تو پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اور انشاءاللہ باقاعدہ حتمی اور سرکاری نتیجہ سپریم کورٹ سے آئے گا اور پتہ چلے گا قوم کو کہ کتنا بڑا فراد ہوا ہے توشہ خانہ کیس میں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انصاف ہوگا اور اس ملک کی عدالتیں اس ملک کی بڑی عدالت انصاف کریں گے مہم اگر اسلامباد ہائی کورٹ دیر کر دیتی ہے فیصلہ دینے میں تو مہم آج کیا آپ عدالت لگ سکتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں بینچ کے حالے میں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ویٹنگ میں ہے کیس اور ہم انتظار کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ جتاں مرضی دیر کر دیتی ہے چاہے تو رات تک کیس سنیں کل تو آئے گا نا کل سپریم کورٹ کیس سنے گا آج نہیں تو کل خان سب بائر آ رہے ہیں